شہر میں سموک نے پنچے گاٹنا شروع کر کیے سموک اور باطلوں کے گرچوٹ سے مطلع عبر علوت محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے مزید تفصیلات بتائیں گی نتاشا رحمان لاہور کا موسم تو ہے خوشکوار ہو چکا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہر لاہور پر جو ہے وہ بادلوں کی بھی ڈیرے ہیں اور اگر ہم سموک کی بات کریں تو سموک نے بھی لاہور پر ڈیرے جمائے ہوئے ہیں اور سموک دن با دن زیادہ ہوتی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کی جانت سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سموک زیادہ ہو جائے گی کم نہیں ہوگی اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو درجہ حرارت جو ہے وہ کم سے کم چودہ اور زیادہ سے زیادہ ستائی سینٹیگریٹ رہنے کے امکانات ہیں سورج اور بادلوں کی جو آنکھ مچولی ہے وہ بھی سارا دن جاری رہے گی کبھی بادل جو ہے وہ سورج کو اپنی اور میں چھپا لیں گے تو کبھی سورج جو ہے وہ بادلوں کی اور سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے ابھی بھی چونکہ ہلکی ہلکی جو سورج کی کرنے ہیں وہ بادلوں کی اور سے باہر آ رہی ہیں اور اگر ہم ابھی کے درجہ حرارت کی بات کریں تو ابھی جو درجہ حرارت ہے وہ چوبیس سینٹیگریٹ ہے شام کے وقت کی درجہ حرارت کی بات کریں تو شام میں جو درجہ حرارت ہے وہ کم ہو جائے گا اور ہم ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کریں تو ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 75 فیصد ہے اور ہوا جو ہے ایک کلومیٹر کی رفتار سے جو ہے وہ چل رہی ہے